پوچھے سری ماما جی آپ لوگوں کو بڑی سندر بھاو سے کتھا اور واشتکتہ میں کتھا کو سنائی جا رہا ہے ہر جگہ کتھا نہیں سنائی جاتی ہر جگہ کیا ہوتا ہے کہ نانا پرکار کی باتوں کو گھما پھنا کر کے پروسہ جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو اصلیت کتھا کا رشاہ سوادن کرایا جا رہا ہے بڑی بھاو سے آپ لوگ بھگوان کی کتھا کو سربن کیجئے پوچھے سری جی کے چرنوں میں دنڈوت پرنام کر دی ہوئے بولو باسدی مہرة جگے بولو باسدی ماتا کیجے س protein ملی ناران بھگوان کی تیجے اب اسی قطع پر آئیے اور اپنے من کو گوبین بھگوان کے چلنوں میں لگائیے آپ کی بھگتی بڑھائیں اور دن پر دن کتھائیں آپ کی دیش بدیش میں چلتی رہیں تو دیکھئے سری سکھجیب جی مہاراج کہتے ہی کہ راجہ پرکشہ پوٹنا لوکوالگنی راکھ سیر دیراشنا دیکھئے پوٹنا نے بالکرشن پرہو کو اپنی بدھیوں کے دورہ جہر دیا لیکن بھگوان نے اسے میں بھگت کا پان کیا اور جہر کا پان بھولے بھاوانے کیا اب تو بالکرشن پرہو پوٹنا کا استقن پان کرتے کرتے ان کے پرانوں کا بھی آکارسن کر لیا اب تو بھگوان سری کرشن اس کے سارے درگوڑوں کو بھلا دیا اور پوٹنا کو ماتر گتی پردان کر دی ایسا دیالو کون ہو سکتا ہے سنسار میں یدی پریم سے کوئی کرشن کا نام اسمن کرے گا تو کیا اسے موکش نہیں مل سکتا کیا اسے مکتی نہیں مل سکتی اب کنس کو پتا چلا کہ بالکرشن پرہو نے پوٹنا کا وض کر دیا اب تو کنس کے من میں بڑا دکھ ہوا بڑا کشٹ ہوا اب بھگوان نے پوٹنا کا ادھار کر دیا اب نند بابا مطرہ سے آئے اوروں نے بہت گوئے دان کی دیکھئے اس کا تھاکہ بھی رہسی ہے بھگتو کہ پہلے جنہ میں پوٹنا راجہ بلی کی پتری رتنا ولی تھی جب راجہ بلی کے یہاں بامن بھگوان بلی کو چھلنے کے لیے آئے بھگتو تب بامن بھگوان کے سوندر کو دیکھ کر کے رتنا ولی اتنا بھاپ بیبور ہو گئی اس کے ایسا بھاپ اونرن لگا رتنا ولی سوچتی ہے کہ اگر ایسا پتر مجھے ہوتا تو میرے بڑے بھاگ ہوتی ایسے پتروں میں اپنا استون پان کراتی اب بھگوان نے کہا تتھاست جب بامن بھگوان تین لوگوں کو ناپ لیتے ہی نا تب رتنا ولی کہتی ہے کہ ایسے پتر کو تمہیں دودھ میں جہر پلا کر کے مار دوتی تو اچھا رہتا اب تو بھگوان نے پھر کہا کہ تتھاستو اب وہی رتنا ولی بالکرشن پرہو کو مارنے کے لیے پوچھنا بن کر کے آئی بھگتو تسری بالکرشن پرہو نے اسے ماتا کی گلتی پدان کی اور اس کا ادھار کر دیا بلو بھگوان کی جے اب لالہ چھے مہینہ کو بھائیو تو سب کا چر اسے مارنے کے لیے آئیو گوویند نے وہاں کو بھی اُتھار کر دیو بھکتو بھاگوان جتنے بھی افتار دھان کرتے ہی نہ وہاں شنکر بھاگوان ان کو جرور آسیبہ دینے کے لیے آتے ہیں آج بھولے بھاگوان کہلاش پروت سے گوویند کے درسن کرنے کے لیے گوکل میں آئے اب کتنا بھی شنکر بھاگوان بھیش بدلیں بھکتو لیکن بھولے بھاگوان کے پاس میں تو ساپ بچھو کاتر یہ لٹک رہی نہ تو سنکر بھاگوان نے آر جوتیسی جی کا روپ ڈھاڑک کیا لیکن ساپ بچھو تو ان کے شریر پر لٹک رہی نہ بھکتو اب نند جی کے دوار پر یہ جا کر کے الک جگہیو آواز لگاتے ہیں میاں کھولتے پلک دیکھ لے جلکا جلک میاں نے کھڑکی سے دیکھو کون ہی بابا سنکر بھاگوان کہنے لگے کہ میاں ہم یوگی ہیں تو میاں بولی بابا کہا چاہیے سنکر بھاگوان بولے میاں ہم آپ کے لالا کے درسن کروے کے لیے آئے ہی ہاں جی جگ 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 جی اوری ہے سوگا میاں تیرو لہ لینہ موسیقی جہے ماشا جی نام میں نے سنیوں تیرے گوپال کو نام میں نے سنیوں تیرے گوپال کو مکو درشن کرے ملیا نکلا موسیقی 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 سراتو جتاں مطلعہ 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 سراتو جتاں مطلعہ تُو تا ماما ہے چاہے جو धر جائے گو تے کسی ارمی رولال کر جائے گو تے کسی ارمی رولال کر جائے گو موسیقی 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 تمہارے کانن میں کاتل لٹک رہی ہیں بچھو لٹک رہے ہیں گلے میں ناغ لٹک رہے ہیں بھشمن رما رکھیے آپ نے تو بابا جب مہت تمہیں دیکھ کے جر لگے تو میروں لالاتا چھوٹے ہو بابا آپ کو کم برطن چاہیے کمبل چاہیے بال آچا چاہیے روپیہ پیسہ چاہیے اسے لے جاؤ لیکن میں اپنے کرنیاں کے درسل نہ ہی کروں کیونکہ بڑھاپے میں جیسے تیسے لالا کے درسل کرے ہیں بابا کہتے ہیں کہ میہ ہم کلاز پربت پر رہتے ہیں وہاں سے لالا کے درسل کروے کے لئے آئے ہیں میہ منع کرتی ہے بابا کہتے ہیں کہ میہ توں نہ جانے لالا ہینا دیکھنے میں چھوٹوں لگے ہیں پر یہ سیف سناز پر سین کرے ہیں میہ اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے سنسار میں تو میہ کہتے ہیں نائے بابا میں کرنیاں کے درسل نہ کروں گی اب تک بھولے بابا نعرہ جھو کر کے وہاں سے اور چل دیئے اب تک بھولے بابا کے جانے کے بعد بھگتے ہیں نائے بابا میں کمیہ کی رونے کی آواز سن کے گوپیوں کی بھی لگنے لگی گوپیاں بولی میہ آج کمیہ لالا کیسے رو رہے ہوئے کہا بات ہے کاؤ کی نظر تو نہ لگ گئی میہ بولی پہنا یہاں عورت کوئی آئے نہ ہی ایک کار ناغنوارو بابا آئے ہو سر پر بڑی بڑی لمبی لمبی جتائیں قلعے میں ساپ ہاتھوں میں جملو لیے بابا آئے اکمیہ کے درسل کے لیے کہنے لگے میں نے ان کو منع کیا تو ان کے جانے کے بعد قرعیاں رو بہی رو بہے ہیں عورتو قرعیاں بھرو رہی اور کچھ کونسی نے مار دی اوری کونہ میرے بچنا سا مچلا کونسی نے مار دی اوری کونہ میرے بچنا سا مچلا کونسی نے مار دی اوری لیوانا میرے بچنا سا مچلا کونسی نے مار دی اوری موسیقی 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 کنیاں گوپی روے ہے تو مئیہ کہیں وہ کوٹونا تو نہ کرگو تو گوپیاں بولی تو مئیہ کون سی دساکوں کے ہوئے گوپیاں بولی تو مئیہ کون سی دساکوں کے ہوئے مئیہ بولی بہنہ وہ اتکوں کے ہوئے اب تک گوپیوں کے منگلی اور نند نند بابا کے یہاں سے بھولے بابا کے پیچھے پیچھے جن لگی آگے جن کے بچ برش کے نیچے بھولے بابا قدم کے برش کے نیچے سماعت اس تہوگر کے بہتے ہیں گوپی جاگر کے بولی بابا تمہیں مئیہ نے یاد کیو ہے آپ چلونا بھولے بابا بولے کہ مئیہ نے ہم کو لالا کے درسل نہ کرائے اب ہم نہیں جائیں گے ہم نے بار بار انگرہ کیا گوپیاں بولی ٹھیک ہے لیکن تم چلو نہ بابا بابا بولے پہلے مئیہ کو پوچھ کی آؤ کہ ہمیں کنیہ کے درسل کرائیں گی کنائے اب گوپیاں آئیں مئیہ خدا سے بولی کہ مئیہ بابا یہ کہہ رہے کہ ہمیں لالا کے درسل کرامے تو ہم آمے مئیہ بولی کہ بھینا تم جا کے کہو کہ میں کنیہ کے درسل کراؤں گی اب تو بولے بابا گوپیوں کے ساتھ مئیہ سوڈا کے یہاں آتے ہی اب تو جیسے ہی بابا نے کہی کہ مئیہ لالا کو ہماری گوپی میں دو تو مئیہ سوڈا نے کنیہ کو بابا کی گوپی میں دیو تو اب تو کنیہ ایک دم سے ہسنے لگے اب مئیہ بولی کہ بابا کہیں کہ میری گوپی میں واپس دونا اب جیسے ہی مئیہ کی گوپی میں کہیں آمے تو رووے لگ جا میں اور بابا کی گوپی میں جائیں تو ہسنے لگ جا میں مئیہ بولی کہ بابا یاکوں آپ ایسے کر دو کہ میری گوپی میں آمے تو بھی ہسنے لگ جا میں تو بھولے بابا بولے مئیہ ٹھیک ہے تو دیکھئے اب بولے بابا کہیں لگے کہ میہہ تم ایک مندر اپنے گھر میں میرے بنباؤ اور جب تم اپنے لالا کو اسنان کرا تو کنیہ کے اسنان کو جل میرے اوپر اوکے نکلے اب تو مئیہ کہنے لگی رفیدے یوگی نند بھونمی برج میں واسو کیجے جب جب میرو لالا رو بے تب تب در سن دیجے اب نند بابا اور مئیہ سودان ایک چھوٹو سندر مندر سنکر بہوان کے لئے بنوایا اس لئے سبجی کا نام پڑ گیا نندشور مہادی بڑی نندشور مہادی وکی جی تو دیکھئے سری شکھدیف جی مہاراج کہتے ہیں کہ راجہ پرشت اب کنس کرنیاں کو مارنے کے لئے بھوڑے راجشتوں کو بھیجتا ہے آج کنس نے ترنابت کو بھیجا تو ترنابت گوبند کو آقاس میں اڑا کر لے گیا میرے کنیاں نے اس کا بھی ادھار کر دیا اب ایک ورس کرشن ہو گئے ساسر کہتے ہیں کہ ایک ورس کا بالک ہو یا چھ مینے کا بالک ہو اس کا نام کرن تو ہو نہیں چاہیے لیکن مئیہ سوڈا مند بابا اس کا نام کرن کرن بھول گئے بھکتو انہیں کچھ یاد نہیں کہ نام کرن بھی ہوتا ہے لیکن مئیہ سوڈا کے واسطل کیا کوئی کیا ورن کر سکتا ہے بھکتو اب مئیہ کی گود میں بالکرشن ترہو سو رہے ہیں آج مئیہ نے لالا کو بہت سندر سنگار کی ہو بڑی سندر لالا کی جھانکی ہے لالا کو پیت امبر پہن آئے لالا کے سندر سندر گھونگر رالے کیسر میں موتین کی مالا باندھی بیچ میں مور پنک لگائے آنکھن میں کاجر لگائے پلنام کرشن کو سولانے لگ لگ لیکن کرنیا تو سو گئی نہ مئیہ روڑی گاگا گاگر سولان جب تک گاہ میں تک سو جام کیسے محسے جی موسیقی موسیقی گاہ سولان ناکھ تھ 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 کھ ہوا گاہ گاہ سولان آئے بھوری پھر کھ جھ ہوجتے جگائیں بھو جگو 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 یش دا کھ گ لالا پی جگو ملائے جالا ہے یہ سرا ملائے دلالا پردی کا اُبالا ہے میرے لال سے تو سارا جب چھلتا ہے ملائے دلالا سجرا ملائے تلالا سجرا ملائے ملائے تلالا بیٹھی بیٹھی باتوں سے مولیاں سوالا موسیقی 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 امسری سغدیم جی مہارسز کا تھی کہ رجا پرچھت اب نند mesmaوہ نے گروہ گیجا وٹجی کو نام کرنے کے لئے بلایا کہ گروہ جی ہمارے دونے پتروں کو نام کرنے کے لئے اب تو گرگا چار جی گروہ جی نے دیکھا کہ ماتاں کتنی چطر ہیں بچوں کی عدلہ ودلی کر کے بیٹھی ہی میری پرکشہ لینے کے لیے سنت گرگا چار جی نے ماتا صدا کی اور دیکھا صدا جی بولی میں بڑی ہوں پہلے میرے پتر کا نام خرونہ گروہ جی اب تو میہا صدا کی اور اس طرح کر کے گروہ جی گرگا چار جی نام کرنے لگے عیم ہی روہنی پتروں رمیانا سہدو گنائی اب گروہ گرگا چار جی کہتے ہیں کہ ماتا تمہاری گود میں جو پتر وجہ ہی نا وہ تمہارا نہیں ہے یہ تو ساکشت رونی ماتا کا پتر ہے اب تو میہا نے ترنت سونے کی انگوٹی اتاری اور گروہ گرگا چار جی کے چنوں میں رکھتے ہوئے بولی رونی سے کہ بھینا یہ کھڑیا پلت نہیں یہ تو سچا جوتیسی ہے صحیح بتایا کہ کس کا پتر ہے یہ یہ رونی کا پتر ہے اب گروہ جی کہتے ہیں کہ یہ رونی کا پتر اس کا نام ہے رام لیکن بل کی ادھگتہ کے ایک کارن ان کو بڑ رام کہیں گے بل ودر کہیں گے بھدروانے کلیان جس کا بل سماج کا کلیان کرے اسے بل ودر کہتے ہی بھکتو حلدر ان کا نام ہوگا دعو دیال ان کا نام ہوگا ایک گروہ سے کھینچ کر دوسرے گروہ میں لائے گئے اس لئے ان کا نام سنکرسل بھی ہوگا یہ روہنی ماتا آپ کی گود میں جو بھلت بٹھائینا یہ کون ہے آسانا ورناشترا یو حرشیا گرہیتو آنو یوگم تنو شوک لورت تتھا پیتا ایدانیم کرشن تام گتا ہی ماتا ان کا پہلے سکل بڑھن تھا پھر ان کا رکت بڑھن ہوا ماتا پھر پیت بڑھن ہوا اور ابھی ان کا کرشن بڑھن ہونے کے ناتے ان کا نام بھی کرشن رکھتا ہوں کالا ہی نہ تھوڑا ساملہ ہے پھر یہ ساملہ نہیں میا یہ تو جگہ کا اجالہ ہے ہی ماتا یہ کبھی بزدیو کا پتر بھی بنا چکا ہے اس لئے ان کا نام بازدی بھی ہوگا مد سلطن بھی ہوگا مرلی دھر بھی ہوگا گوویند بھی ہوگا اور مادہ بھی ہوگا کتنے نام بتاؤں ان کے بہت سے نام ہیں مہیہ بہت سے روح کہیں کون برن کر سکتا ہے یہ بالک ناران بھگوان کے سمان گنوں والا ہے ناران کے سمان سمجھت گن ان میں بدیمان ہے مہیہ بولی ہے مہتمہ جی یادی دکشنا کم ہیں تو زیادہ دے دوں گی پر اتکی باتیں بتا دے کی ضرورت نہ ہے سیدھے چونہیں بتاؤں میں کہ میرے لالا پراکمی کتنوں ہوگو جو سیرہ دے اب سنت گرگاہ چارجی نے کہا کہ ماں تمہارے بھاو کو میں اپنام کرتا ہوں تمہارے بھاو کو بندن کرتا ہوں مہیہ نے بہت سا سون گرگاہ چارجی کو بھکتی انشان جو چل رہا تھا نا ان کو دیا جو تین دن سے انشان چل رہا تھا بھکتو آج وہ پور ہو گیا اور آسی بار دیکھ کر کے گرگاہ چارجی گرگاہ چارجی وہاں سے چلے گئے ان کو دھن کیا چاہیے سب سے بڑا دھن تو گوپال ہے نا جب گوپال کے درسن مل گئے تو اور دھن کی آککشاہی کیا ہے امیہ من میں بڑی پرشن ہیں پورے برج میں آنند منائی گیا آسری سمدیدی مہارات کہتے ہیں کہ راجہ پریشت آج نند بابا یمنا اسنان کر کے لوٹی اور پوجہ گھر میں جانے لگے بھکتو تو لالا بھی گھٹمن گھٹمن ان کے پیچھے چلنے لگے بابا نے کہی بیٹا دور دور بھیتر نہ آئیو کہ نہیں یہ بولی چھو کہ لالا میں جہ جہ کی پوجہ کر رہا ہوں بینا اسنان کی جہ جہ کی پوجہ میں نہ آئو کریں بالکرشن پرہو بولے کہ سب سے بڑے جہ جہ تو ہم ہیں ہم سے بڑے جہ جہ کون آئے گو اب نند بابا نے پوجہ گھر کے بیتر کنیا کو نہیں آنے دیا تو اب نند بابا جو ہے شالگرم بھہوان کی پوجہ کرنے لئے اور بہتے ہی تو اب نند بابا نے پہلے یمنا جل سے اسنان کرایا پھر دور سے اسنان کرایا پھر دہی سے اسنان کرایا پھر سرکرا سے اسنان کرایا جب شہد سے اسنان کرانے لگے تو کنیا کی جیب میں پانی آ گیا اب لالا کو اندر آنے کی انمتیت ہے نہیں کنیاں دوار پہ بیٹھیں اب بھہوان کی پوجہ کرتے ہوں نند بابا کو دیکھ رہے ہیں لیکن سالگرام جی بھہوان جو روید پنچہ مرتین ہمیں بڑے میٹے ہی رہے ہوں گے بابا نے سالگرام کو اسنان کرا کے چندن لگائے آج تلسی رکھتی اور آنکھیں بند کر کے مالا لے کر کے جپنے لگے کچھ لوگ مالا جپتے سمیں اپنے موپر تولیہ جال لیتے ہیں کوئی کپا جال لیتے ہیں موپر کپا جال کر مالا جپنے سے بھہوان کے جہان میں من جادہ لگتا ہے اب بابا موپر کپا جال کر بھجن کرنے کے لیے بھٹے تو کنیاں نے دیکھا کہ بابا کی آنکھیں تو بند ہیں اس سالگرام جو جہ جہ ہی جو روید پنچہ مرتین ہمیں سہدہ میں نامیں دو بھائی سے نامیں بہت میٹے ہی رہے ہوں گے اب تو گھٹو مون گھٹو مون چل کر کریں پوڑا گھر میں آ گئے اور چاندی کے سنگہ آسن سے سالگرام بھہوانتی اٹھا لیے اور گپ سے موہ میں دھر لیے اور پپوڑنے لگے اور بابا کی بغل میں ہی پالٹی مار کر کے بھکتو بیٹھ گئے رات ہوئے کچھ دان آیا ہے سبھی بند پڑے دھیان سے سوڑے موکے ساہرے بول بستی ماتا کی تی جے آج کچھ دان داتاوں کے نام ہے جو ابھی ابھی آئے ہیں پانسا روپے پانسا روپے راجبیر سرماجی بسنو کے پتا جی جہو پانسا روپے کا دان دیتے ہیں باروار بھنوار گیارے سے روپے گیارے سے روپے لکھمی چند سرماجی دادا جی ہے جو ہمارے جہو سو روپے سو روپے سنہری دیوی اور بیس کلو گے ہوں جہو پچاس روپے ڈگمبر چودری جلگڑی پانسا اکیامر روپے اور پچیس کلو گے ہوں رام شنگ نمبردار جہو پانسا اکیامر روپے اور پچیس کلو گے ہوں رام شنگ نمبردار جہو پانسا اکیامر روپے بھگوٹی سرما رام شنگ سوپتر رامی شنگ کے سوپتر اور پچیس کلو گے ہوں جہو پانسا اکیامر روپے راج کمار سنو پھریوم پانسا اکیامر روپے راج کمار سنو پھریوم اور انہی کی طرف سے آج کلے کا بطرن پرساد کلے کا پورے بکجنوں کے لئے سب کے لئے بار بار دھنوار بار بار دھنوار آئیے اور اپنے من کو گوبنگ بھگوان کے چنوں میں لگائیے اب تو جیسے بابا کی مالا پوری ہوئی بھگت ہو تو بابا نے سنگ آسن پر دیکھا تو یعنی سنگ آسن پر دیکھا تو سالگرہ مہراجی سنگ آسن پر دیکھائی نہیں پانچا روپے پانچا روپے پپر جن کی ماتا لاؤن سری جی ہے ابھی ابھی دان دے رہے ہیں باروار دھلوات تو جیسے اب بابا کی مالا پوری ہوئی اب تو جیسے نند بابا بولے کہ میرے سالگرہ بھروان کو کون لے گو اب وہاں تو کنیاں مہمہ دھر کے بیٹھے ہی اب چاروں طرف نزل جا کر کے دیکھا تو سالگرہ جی نہیں ملے سنگ آسن پر اب بغل میں کنیاں بیٹھے تو ان کو مہمہ پھولو بھو ہوئے اب تو جیسے ہی بابا نے کنیاں کے مہمہ پہ گلچا مارو اب تو سالگرہ جی باہر آگے جیسی رادے سرمانی اور کنیاں سے بولے ارے تو توجہ گھر میں کیسے آئے بولو اوہو تو ایسے بولے ہیں اور گلچا مارے تو سالگرہ بھگوان باہر آگے اب تو نند بابا نے کہی بھگوان ہی کیسے اردمی چھوڑا ہے میرے بھگوان کو کھائے گو بابا نے اٹھ کر کے پکڑ کان پکڑ لیو کہنیاں کو بھگتو اور کان پکڑ کر کے وہ ہٹے اٹھا کر کے مئیہ سزا کے پاس میں لے گئے اور کہنے لگے سن نہیں ہو دو بھی مئیہ بولی کعب ہے اور دیکھو تو سہی میں نے منع کری پھر بھی پوجہ گھر میں آئے کر میرے بھگوان سنگا سن سے اٹھائے کے ہم ہمیں دھر لیے مئیہ بولی تو اتنوں کائیو کو ڈاٹو ہو چھوٹے سا لالا ہے یا کو کہاں معلوم ہے یعنی تو گلاو جامن سمجھی ہوگی سو ہی مہمیں بھر لیے ہوں گے بابا بولو تم یا کو بگاڑ دو گی نیک بھی نائے سمجھاؤ تو دیکھئے اب نند رانی لالا کو گود میں اٹھائے کر کے لے گئی اور بولی کہ میرے لالا کو بھگوان سے کم تھوڑی ہے اب بابا نے گائے کہ گوور سوچو کا لگوائے جمنا جل چھڑکو سالگ لام بھگوان کی پراشت توجہ کی بھگتو کہنے لگے پرہو چھما کرنا چھوٹے سو لالا ہے ابھی کس جانے نہائے وہ نے آپ کو گلاو جامن سمجھ گئے مہمیں دھر لیو پرہو آپ چھما کرنا بابا بار بار چھما یادتنا کر رہے ہیں بھگوان سے اب تو میعہ کنیا کے گھر میں اندر لے گئی بولی چھوڑے لالا تن بابا کے پوجہ گھر میں جائے کر کے بھگوان مہمیں دھر لیے کنیا بولے میعہ وہ روج پنچہ مرت میں نہ ہمیں سہد میں نہ ہمیں سو میں نے سوٹی میٹے ہوں گے ہم میں نے مہمیں دھر لیے میعہ بولی بیٹا ایسے نہ کریں نہیں تو کان پک جائے میعہ نے لالا کے اس نان کرائے ہو بھگتو اور اس نان کرائے ہو اس کے بعد میں بستر پہنائے پیتہ مری پہنائے آج اللہ کی کمر میں کردنی باندھی چڑوں میں نو پر باندھیے میعہ بولی اب جیسے انگلی پکڑ کر کے آگن میں چلنے لگی تو اب تو بالکرشن پرہو جھنکا مارنے لگی ہاں جی برگویند بھگوان کی جائے ڈسارشov ڈسارش اسے کو بیا سے رہے پچھتائے کو اپنے پار نہ پامے تاہے آہیر کی چھوہریاں چھچیاں بھر چھاتے پہ ناچ نہ چانے موسیقی سچ کہتی ہوں میری تک دیر قدر جائے میں سچ کہتی ہوں تیری تک دیر قدر جائے مہر تیرے چڑنا ہوں گر ہوں جو مل جائے مہر تیرے چڑنا ہوں گر ہوں گر ہوں جو مل جائے موسیقی 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 جتن آئی سے سمجھا جتن آئی سے سمجھا جتن آئی مجھد جائے موحہ میں تیرے ترماؤ کی کما تیرے ترماؤ کی تاکہ بھول جب میں دیگائے تیرے ترماؤ کی جتن آئی سے سمجھا جتن آئی سے سمجھا جتن آئی سے سمجھا جو چیرہ دے جتن آئی موسیقی 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 یا سوڑا سنگائی تیرے لانا کے دجرت کھائی یا سوڑا سنگائی تیرے لانا کے دجرت کھائی یا سوڑا سنگائی رادے تالی تالی آن تیرادے دوڑ گئی کو کب ہونے ناٹی دوڑ دھائی کو کب ہونے ناٹی دوڑ لالا تنے کھائی ہے ماتی دوڑ لالا تنے کھائی ہے ماتی یا سوڑا سنگ جائی رہی لے ساتھی دوڑا سنگ جائی رہی لے ساتھی ہی آئے تیک دیان آئے آئی یا سوڑا سنگائی تیرے لالا نے ماتی کھائی یا سوڑا سنگائی تیرے لالا نے ماتی کھائی یا سوڑا سنگائی تیرادے یا سوڑا سنگائی یا سوڑا سنگائی یا سوڑا سنگائی مکھ کے آئے آنگھ لینے لی مکھ کے آئے آنکھ لینے لی نکل پڑی ماتی کی جیلی نکل پڑی ماتی کی جیلین ننگوہ بھائی سکھیان کی میری ننگوہ بھائی سکھیان کی مہری ملو رنگ بھروانے کیجے جے جے شریر آدھے شان اب اسی قطعہ پر آئیے اور اپنے من کو ووین بھائیوان کے چنوں میں لگائیے بھائیہ نے بتنا من تھوڑا کم کرو سامنے بھائیو بھائیہ بالگو پالا نو بٹھارو دیکھئے اب جو سے ہی گوال والوں نے بلام جی نے مئیہ سے سکایت کری کہ مئیہ آج کنہیاں نے ماجی گھائیے اب مئیہ نے سنا تو ترند بھیتر سے نکل کر کے آئیں اور بال کرشن پرہو کا کان پکڑ لیا اور چھڑی دکھا رہی ہیں سری شکدہ بھی مہراج کہتے ہی کہ راجہ پرکشت کیا برمہ جی میں طاقت ہے بھائیوان کا کان پر گھر سکیں کیا شنکر جی میں سکتی ہے کہ بھائیوان کو چھڑی دکھا سکیں یہ سکتی تو کیبل مئیہ شہدہ میں ہے بھائیو کہتے ہیں کنیاں تینے آج ماتھی کیسے کھائی دیکھیں بیت میں بھائیوان کا نام ہے آبت کام سمست کام پون کام نشک کام لیکن مئیہ سودا کرشن کا کان پکڑ کر چھڑی دکھا رہی ہیں کسمان مرد مدان تاکمانا بھائیوانا بھاکچتوان رہا ودان تی تاوکاہی دے کمار آس تی گرہ جو پیام امیہ شہدہ کہنے لگی کہ اُرے انداتما کہ اُرے مرکج بندروں کہ اُرے بندروں کے یار تینے آج ماتھی کھائی ہے تمہارے سکھا کہہ رہے کہ تُو نے ماتھی کھائی ہے اور تمہارے بڑے بھائیہ بھائیہ بھائیو کہہ رہے کہ تینے ماتھی کھائی ہے اب تو سری کرشنہ بھائیوان کی بغل میں جا کر کے کھڑے ہوگئے بولے بھائیوان سے کہ ماں سے مٹھی کھانے کی سکایت آپ کرے ہونا میری مئیہ سے بھائیوان بولتے نے کھائی تو ہی سوئی میں نے کہہ دئی کنہیاں بولے تو ہم بھی مئیہ سے تیری سکایت کریں گے کہ داؤ بھائیہ روز بھانک و گولہ کھامے ہیں اور برنام جی نے سو تھی کہ کنہیاں کی پٹائی ہوگی بعد میں پہلے میری پٹائی کرے گی مئیہ اور تو برنام جی نے کہیں مئیہ بات بدلنے لگے نا تو بولے برنام جی مئیہ میرے سامنے تو کھائی نہ آئے اور تیچھے کھائی ہو تو میں کہنا ہی سکوں اب تو برنام جی اپنا بچاپ کرنے کے لئے مئیہ سے باتیں بدلنے لگے بھگتو مئیہ بولی میں کہوں کی نائے مانوں گی لالا تو صحیح صحیح بتاتے نے کھائی ہے کہ نائے سری شکودیو جی راجہ پرشت سے کہتے ہیں کہ اب حریشت جی بولنے ہیں ستوادی جی بولنے ہی کہنیاں کہنے لگے ناہم بھاکچت وانم بھا سروے مدھیا ویسنسینا یدی ستیا کی راستاری سمکھم پچھمے مکھا اب تو کنیاں کھینے لگے مئیہ یہ سب جھونٹ بولے ہیں تمہیں وصح سنائیں تو میرے مہوں کو کھول کے دیکھ لیو مدومنگل بولو یہ بڑو چالاک بنے ہیں ارہو مہوں میں تھوڑی رکھی ہے وہ تو پیچ میں پجار گئی ہوگی مئیہ نے کہ اچھو کنیاں مہوں دکھا کے مہوں تو دکھاؤ تھوڑی بہت تو مہوں میں لگی ہوگی میں دیکھ لوں گی اب جیسی میرے گوپال نے اپنے مکھاڑوند کو کھولا بھگ تو اب تو مئیہ کو سمپوں برماند کرشن کے مکھاڑوند میں دکھائی دینے لگا برماند میں چودہ پرکار کے جو لوگ ہیں چودہ پرکار کے لوگ بھاگوانسی کرشن کے مکھاڑوند میں مئیہ کو دکھائی دینے لگے مرد لوگ میں جو نو پرکار کے ورس ہی نہ وہ بھی بھاگوان کرشن کے مکھاڑوند میں مئیہ کو دکھائی دینے لگے نو ورسوں میں جو ایک بھارت ورس ہی نہ وہ بھی بھاگوان کرشن کے مکھاڑوند میں مئیہ کو دکھائی دیتا ہے بھارت ورس میں جو چوراسی کوس کا جو برج منگل ہے بھاگوان وہ بھی مئیہ کو بھاگوان کے مکھ میں دکھائی دیتا ہے اور گوکل نگری میں جو پچاسی چوک کا جو مئیہ اسودہ کا محل ہے نا وہ بھی بھاگوان کرشن کے مکھاڑوند میں دکھائی دیتا ہے اور محل کے دوار پر مئیہ لالہ کو کان پکڑ کر کے چھڑی دکھا رہی ہیں بھاگو وہ بھی کانیہ کے مکھ میں دکھائی دے رہا ہے اب یہ تیسے بھی کرشن کے مکھ میں جب دکھائی دیتا ہے نا تمہیہ تو ایک دم سے گھر گئی اور سوچنے لگی ارے یہ کیا ہے رہو ہے میں کوئی سپنوں دیکھ رہی ہوں یا کہہ دیو تاکی مایہ ہے یا میری بگدی ہی خراب ہے گئی پھر بولی نہ میں سپنوں دیکھ رہی ہوں نہ میری بگدی خراب بھی ہے اور نہ کوئی دیو تاکی مایہ ہے مرتجی لگے کہ میرو کنیاں تو بھاگوان ہے جسی رہا دیتا ہے مئیہ کہنے لگے بھاگوان جی میں نے آپ کو کان پکڑ کے بہت بڑی گلتی کری ہے اب کبھی میں تمہاروں کان نہیں پکڑوں گی کنیاں نے سوچا مایہ نے یدی ہمیں بھاگوان مان لیا تو ہمیں الواری میں بٹھا دے گی سب گھڑ پڑ ہو جائے گا اس لئے بالکشن پرہو نے اب بالکشن پرہو نے بیشنی مایہ کو آدیس کر دیا اور جو کچھ میہ کو کشن کے مخاربت میں دکھائی دیتا ہے سب ایک دم سے دور کر دیا مئیہ بولی آرے کنیاں میں ابھی تیرے مہمے کچھ دیکھ رہی کنیاں بولی مئیہ تینے سپنوں دیکھے ہوگو اب مہو کھلا کھول کر کے دکھایا تو کچھ نہیں دکھائی دیا اب تو کنیاں بولی مئیہ میں نے ماتی تھوڑی کھائی میں نے تو بریجرہ جی کھائی اب ماہ شدہ کو برمان جا درسن کرایا ایسا بالکشن پرہو کا عدبت چرت ہے بھکتو بلگویند بھگوان کیجے کہتے ہیں کہ بینا پریم ریج ہے نہیں نجور ننگد کشو آپ کتنا بھی یگی کیجئے کتنا بھی انشعان کیجئے کتنی بھی بڑی تپوشہ کیجئے جب تک من میں پریم بھاو نہیں آئے گا تب تک غویند بھگوان کے ہمیں پرابطی نہیں ہو سکتی غویند تو کیور پریم سے ملتا ہے گووند کی پرابطی کا سادن تکیول پریم ہے اس لیے جیون میں پریم کو بڑھا ہو اور گووند مل جائے گا پریم ہی پردھان ہے عمل بھکتی جب آئے گی تو گووند مل سکتا ہے بھکتو ام ماتا صدا ایسی پرم بھکت ماتی ماتا ہیں تب ہی تو مئیہ صدا کے گھر کھرشن پتر بن کر کے آیا بھکتو جب ان کے من میں پریم نہیں ہوتا تو بھگوان کیا ملتے ان کو بھرگوان بھگوان کی جائے کچھ دانیا ہے کچھ دان داتاوں کے نام ہے جو اس پرکار ہے یہاں تھا سو روپے سو روپے رام سنگھ بھگت جی دسکلوں کے ہوں سو روپے دسکلوں کے ہوں سو روپے دگمبر سو روپے دگمبر گوتم جی بھوجوہ کا جہو سرماری گیاریسے روپے گیاریسے روپے سیام بہہاری جی سیام بہہاری سہاستری جی کے سپتر اور ایک کنٹل گئے ہوں ایک کنٹل گئے ہوں اکیس سر روپے اکیس سر روپے نریش کمار سرما اس پیلر والے جہو اکیس سر روپے پانچ سر روپے پانچ سر روپے اندرجیت ماسٹر اور چھوٹے چھوٹے لال جی اور ایک کٹا گئے ہوں جہو پانچ سر روپے پانچ سر روپے دھرم بیر پیاپاری جہو اور سر روپے مکے سرما رادہ چرنجی کے سپتر مکے سرما سر روپے جہو اور بیس کلو کے ہوں ان سبی دانداتاوں کے لیے باروار دھنوار بلو بہنگ بھگوان کی جے ابھی جن بھکتوں نے اس کریمت بھاگوات جی میں دان دیا ہے بھگوان ان سبی بھکتوں کی ملوک کا امنا پون کریں سبی کارون کے سپل ہوتے ہیں بلو بہنگ بھگوان کی جے 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 سری رادے سیا دیکھئے بھکتوں بالکشن پرہو نے برج میں رہ کر کے نانا پرکار کی لیلا گئیں کبھی یعنی ماغن مصری کھانے کی لیلا کرتے ہیں اور کبھی جو مٹھی کھانے کی لیلا کرتے ہیں کبھی چندہ ماما کی لیلا کرتے ہیں نانا پرکار کی لیلائیں برج میں رہ کر کے کہتے ہیں اب تو اوہ دھر کنس راجہ بالکشن پرہو کو مارنے کے لیے ترہ ترہ کے بھوڑے یودہ دوست راکھ سخت بھیجتا ہے بھگوان کو مارنے کے لیے دیکھئے اب نند بابا نے آج پورے برج واسوں کے سماج کو ایک اترت کیا اور برج واسوں سے بولے کہ بھئی آج جہاں دن سے لالا کو جنم بھائو ہے کوئی نے کوئی راکھ سخت یا آتو ہی رہو یا لیے میں نے تو اپنے من میں سنکلپ کیا کیا گوکن نگری گو چھوڑ کر کے کہیں اور چلنوں چاہیے جہاں ہمارے لالا کو سکھ نہیں جہاں میرے کمیاں کی کوئی سعودہ نہیں وہاں رہنے نہ چاہیے یعنی گوگل کو پرتیا کر کے اور یعنی کہیں ایسی جگہ دیکھو کہ جہاں بھگوان سرکھشت رہ سکے اب نند بابا کے چھوٹے بھائی گھنانم جی نے کہا بنم برندہ بنم برندہ بنم ناما پسیدم نوکاننم گوپ گوپی گوام سے بھیم پونیادری ترنویر دھان اب سری نند جی کے چھوٹے براتہ کہتے ہیں کہ پرم پابن عدو جگہ ہے جس کا نام ہے برندہ بن برندہ بن سی سندر نگری اور کہاں ملے گی برندہ بن سی پرسی جگہ اور کہاں ملے گی اس لیے برندہ بن ہی ہم لوگ چلیں تو اچھا رہے برندہ بنم گوھر دھانم جہاں گوھر دھان ہیں بھاکتو اور ہمارے گوھر دھانم کی طرح وہاں بھی یمنا کا پابن کی نارا ہے ایسے برندہ بن میں ہم چلیں تو کیسا رہے برندہ بن ہمیں چلنوں ہی چاہیے کیونکہ یہ پریم کی بچتر بات ہے پریتم کے سکھ میں سکھ کا انواف کرنا ان کی پرسندہ میں ہی اپنی پرسندہ کا انواف کرنا یہ پریم کا سچا پتی منا جاتا ہے دوکھ اتنا بڑا بہور چھوڑ کر کے کرشن کی پرسندہ کے لئے گوھر دھاندہ بن کو چل دیے بھاکتو یہ ان کی کتنی پبیتر بھاونا ہیں کوبند کے بھردی برندہ بن کے لئے آپ سبھی گوھر دھاندہ بن چل دیے بھاکتو بھندہ بن کے برکشی کو مرمو نہ جانے کو ڈال ڈال اور پات پر سری را دی را دے ہو اب بھندہ ہے تلسی اور تلسی کا جو بن ہے اسے بھندہ بن کہتے ہی بھند تو اس سمیں برندہ بن میں کوئی مکان آدھی کہیں نہیں تو اب جہاں آیا بھندہ لیلہ جو ہی بچڑے چرائیں گی تو دیکھیں اگھا سنگ لیلا آپ کو اسرون کرائی جائے گی تو بھاکوان کرشن کے اسند بچڑے ہی ہجاروں بچڑے ہی آج کلس نے جس بچتر لاکسس کو بھیجا اس کا نام ہے اگھاس ہو اگھمان پاپ اور پاپ کا جو مورتیمان سروپ ہے اس کا نام ہے اگھاس ہو آج اگھاس ہو اجگر کا روپ لے کر کے آیا اور کن سے اس نے کہہ دیا کہ آپ بالکل کھنتا نہ کریں بس میں جاتا ہوں اور جا کر کے کرشن کو مار دوں گا بیچ مارگ میں ہم اجگر کا روپ بنا کر کر کے بیچ جائیں گے اور کرشن اور اس کے مطر میرے مکھ میں گفہ سمجھ کر کے اور پھر ویس کر جائیں گے اور میرا بھوجن بھی ہو جائے گا آپ کا سکترو بھی مر جائے گا تو دیکھئے دوسرے کی بستو کو جو اپنے کی چیشتہ کرتا ہے نا اسے بقاسر کہتے ہیں دوسرے کی سمپتی کو بنا کسی پرسلم کے سم لینا چاہے وہی اگھاسر ہے آج اگھاسر نے جیڑ کلومیٹر کا لمبا اجگر کا روپ بنا لیا اور جمین جیو کو جمین سے استعبت کر دیا بھٹو اور اوپر کا تلوہ آقاس میں کر دیا اب تو بجباسی سب ہاں آئے اور دیکھ کر کے بولے بھئیہ یہ تو کوئی گفہ لگے ہے ایک بولو بھئیہ چلو گفہ میں اندر درسل کر آمیں اب چھوٹے چھوٹے سکھا آگے چل رہے ہیں پیچھے بچھلوں کے سری کرشن آ رہے ہیں دور سے سکھاؤں نے اگھاسر کے مک کو دیکھا تو گفہ سمجھ لیا اب تو میرے گفہ اشرا کرتے ہیں ارے نہیں نہیں یہ کوئی گفہ نہیں ہے ارے اس کے اندر نہیں جانا لیکن اس سمیں کون سنے اب سب بھیتر گھس گئے بچڑے بھی سب بھیتر گھس گئے سوہم سکھا بھی سب بھیتر چلے گئے اب اگھاسر نے مان میں سوچا کہ واسطہ میں میں جس کو مارنے کے لیے آیا ہوں ابھی ہو تو اندر پریویس اس نے کیا نہیں میرے گوپال نے ایک بار رونا شروع کر دیا کہ میرے سکھا کہاں چلے گئے لیکن میرے پرہو نے سوچا کہ جب سکھا ہی اندر چلے گئے تو میں ہی باہر رہ کے کیا کروں دیکھیں مطول کیا ہے کہ بھکتی یدی کسی کے مادن سے بھی پاپ میں پریویس کر جائے تو پرماتما پاپ کے اندر جا کر بھی بھکت کو باہر نکالتے ہیں اس لیے میرے گوپال نے اگھاسر کے مک میں پریویس کیا اور جیسے اندر گئے اگھاسر نے گف سے موکو بند کر لیا اب بھگوان نے اب تو گوپال نے اس کے مک کے بھی تر نہیں کہ گلے میں ہی جا کر کے بیٹھ گئے لیکن بھگوان تو دیکھئے راہی سے پروت کریں پروت راہی ماں بھگوان چھوٹا بھی بننا جانتے ہیں اور بڑا روپ دھان کرنا بھی جانتے ہیں بھگوان چیٹی جیسا بھی بن سکتے ہیں اور پہاڑ جیسے بھی بن سکتے ہیں اب میرے گوپال بھگوان نے اپنے سریر کو اتنا پھلایا کہ گلے میں بیٹھ کر ایسا پھلایا سری کو کہ اگھاسر کا پران اب رتح ہو گیا مستق تھٹ گیا پران نکل گئے آج اگھاسر کا میرے پرہوں نے ادھار کر دیا بھگوان بھگوان کی جے آج امرت برسنی ممری کے دورا بھگوان کیس نے سبی کو جیوت کیا سمجھ سکھاؤں کو بچھڑاں کو باہر نکال کر آج میرے پرہوں نے اگھاسر کو مار دیا لیکن آج ہونے والی اس گھچنا کو سکھاؤں نے ایک ورس بات مئیہ سودا کو بتایا کہ مئیہ تیرے لالا نے آج اگھاسر کو مار دیا تو پرشت کہتے ہیں گروہ جی ایسا کیسے کہ آج ہونے والی بات کو ایک ورس بات جا کر کے برج باسیوں نے مئیہ سودا سے کہا تصریح شکدیب جی مہارات کہتے ہیں کہ راجہ پرشت ہے اگھاسر کو مار کر میرے پرہوں آئے تو ایک ورسہ کرشن کے مطر سکھاؤں سب چلے گئے اس سمیں برم لوگ برمہ ان کا حرن کر کے لے گئے بھٹو تو دیکھئے سری شکدیب جی مہارات کہتے ہیں کہ راجہ پرشت ہے اگھاسر کو مار کر بھگوان جب آئے تو کنیا کے سمیتر بولے کہ بھئیہ بڑی جوڑ سے بھوک لگ رہی ہے کنیا بولے بھئیہ جو جو سامگری تم لوگ لائے پیپل پر چھیکہ چھیکے پٹ چکی ہیں اس پر تو سامگری اتارو پریم سے بھوک لگاؤ اب جیسے ہی چھیکہ سے سامگری اتا کر کے بیٹھے اس سمیں کتنا سندر منو رمجھاکی ہے بھگتو کتنا سندر عدود دلست ہے اس سمیں کا آپ اس کا ایک وار درسن کریں تو گوبند وار منجلی کے بیچ میں بیٹھیں اس سمیں اور سخاؤں سے کہہ رہے کہ بھئیہ آج تو ہم مدومنگل کے گھر کا ہی بھوجن کریں گے آج بھگوان وار منجلی کے بیچ میں چل گئے اور بولے آج تو ہمیں مدومنگل کے گھر کو ہی بھوجن کرنو ہے مدومنگل نے کہی کہ میرے گھر کو بھوجن کرے گو للا تو تو دو منٹ بسترام کر آوے ہی گئو حوال لے کے آئے ہو اب تو مدومنگل خوشی کے مارے اس کے نیتر سجل ہو گئے پرہو انتریامی سب جانی یعنی بھگوان تو جانتے کہ ہمارا جو مدومنگل ہے سکھا یہ پونماسی پروتانی کو بیٹا ہے اور پونماسی پروتانی تو گوپان کی سیوہ کرتی ہیں اور وہاں سے جو کچھ ملتا ہے اس کو لا کر کے پریم سکھاتی ہیں اب مدومنگل دوڑے دوڑے گئے اور گھر میں ان کی ماں اس سمیں بھجن کر رہی ہیں مئیہ بولی آج تو بیچ میں کیسے آئے گا ہو مدومنگل نے پنام کر کے کہی مئیہ آج پوری گوال منجلی کے بیچ میں کنہیاں نے میرے کتنوں سممان کیو پہ کیسے بتاؤں آج میں ہو کریں ہیں بولو کہ ہمیں تو مدومنگل کے ہی گھر کو بھجن کرنا ہی مئیہ جو کچھ ہوئے سو لے آؤ جلدی لا تو لالا بھوکو بیچو ہیں جنگل میں ماتا پونماسی روتے ہو بھولی کہ بیٹا تو تو جانے گھر میں کچھ ہوئے نہ آئے یجوان کے ہاں سے کچھ جو کچھ ملے وہ بنائے کے پاؤں لیکن دیکھی ہو یار مٹکی میں کچھ رکھے ہو تو بیٹا لے جا اب مدومنگل نے جیسے ہی مٹکی کھو کر کے دے گا اس میں تین دن کی گھٹی کڑی رکھی ہے بھکتوں اب مدومنگل کڑی کی مٹکی لے کر کے جا رہے ہیں بھکتوں گوال منجل کے مد میں گوپال بیٹھا ہے اور کنیانی کو یار کر رہے ہیں کیسے ہیں ایک رائشتھانی بھکت کنیانی کا وڑا دبانہ ہے کیا کہ رائے ہیں کدے آنکھ تھڑکے کدے آنکھ تھڑکے کدے آنکھ تھڑکے کدے کاغلہ مولے رے اوپر بول رہے ہیں موسیقی 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 ملو کوئی مصر قدر آئی باتنے ماری باتنے ماری باتنے کھو تاکری میں دولے گئے آجا آجا کے سامر کا منا دولے گئے آجا آجا کے سامر آجے دولے گئے کچھ آنکھ بھرکڑی کچھ دے کانگھ لو ان میں اوپر بولی رہے آجا آجا ہے سامر یاں تک رہو موسیقی 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 موسیقی